ہیمچل کے چناؤ کی لگاتر کوریش میں نے آپ کو دکھائی اور لگاتر الگ الگ جہن سے الگ الگ ویدان سباؤں سے اور الگ الگ لوگوں سے باتچیت کی مہلاؤں سے بات کی بجرگوں سے بات کی نوجوانوں سے باتچیت کی اب آخر کار بڑا سوال یہ ہے سرکار کس کی بن رہی ہے روشان جو لگاتر ہم نے دیکھے کیمرے پر دیکھے وہ آپ کو دکھائے اور جو بغیر کیمرے پر دیکھے وہ کیا روشان تھے لوگوں کا مجاج کیا ہے وہ سب سے بڑا سوال ہے کی آخر کار لگاتر جب میں گراؤں پر گھوم رہا تھا لوگ اسے باتچیت کر رہا تھا تو ہیمچل میں کس کی سرکار بنتی بھی دکھائی دے رہی ہے دیکھیں ایک بات میں ٹیکنیکل ہی آپ کو بتاتا ہوں چونکہ ویدان سباؤں چناؤں آج ختم ہو گئے ہیں ووٹنگ ختم ہو گئی ہے چار سو بارہ جو ہے وہ امیدوار تھے اور چار سو بارہ امیدوار اٹھ سٹھ سٹھوں پر لڑے اور قریب چھپل لاکھ مداتا تھے تمام ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے اب نتیجے جو ہیں وہ آٹھ دسمبر کو آئیں گے گزرات کے جب چناؤں ہو جائے گے اس کے بعد نتیجے آئیں گے عمونن یہ ہوتا ہے کہ کسی راجے کے اندر اگر ویدان سماؤں چناؤں کی ووٹنگ ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد میں جو ایکجٹ پول ہے وہ بتا دی جاتے ہیں ایکجٹ پول میں بتا دی جاتا ہے کہ اس کی سرکار بننے کی امید ہے سانس کس کے سیٹے بتا دی جاتی ہے لیکن اگر کسی راجے کے نتیجے دوسرے راجے کے چناؤں کے ساتھ میں جیسے ہیماچل کے جو نتیجے وہ گزرات کے ساتھ میں آئیں گے اور جب گزرات کا چناؤں ابھی ہوا نہیں ہے تو ایسے میں ہم ایکجٹ پول پر بات نہیں کر سکتے اوفیشلی ادھیکاری طور پر ہم ایکجٹ پول میں بات نہیں کر سکتے ہیں اور ایکجٹ پول میں ہم یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ کس کی کتنی سرکار میں جو ہے وہ آنے کی سنبھاؤنا ہے کس کی کتنی سیٹے آ رہی ہیں وہ ہم آج آپ کو میں ادھیکاری کروپ سے نہیں بتا پاؤں گا یہ جرور وعدہ رہا کہ ہیماچل کا ایکجٹ پول گزرات کے ایکجٹ پول کے ساتھ میں میں آپ کو جرور بتاؤں گا جب گزرات کا ایکجٹ پول پانچ تاریخ کو جب آخری وہاں پر مدان دوسرے جن کا ختم ہو جائے گا تب میں آپ کو جرور بتاؤں گا کہ ہاں ہیماچل میں کیا ہے اور گزرات میں تب کیا ہوگا وہ بھی جرور لیکن کچھ ایک میں آپ کو یہ چیزیں ضرور بتاؤں گا جو مددے رہے جن کے اوپر پورا چناؤ جس کے اردگرد رہا اور اس کے اردگرد جب یہ چناؤ پورا چلا تو آخر کا کس کے کیا سنبھاؤنا ہے میں آپ کو ہنٹ دوں گا آپ اس ہنٹ کے جریئے اس پورے ہیماچل کے چناؤ کو جو ہے وہ کیچ کرنے کی کوشش کرنا سب سے بڑا جو مددہ یہاں پر اگر بات کرے تو دیکھئے میں ایک آکڑ آپ کو دیتا ہوں ہیماچل میں قریب چھپن لاکھ قریب چھپن لاکھ جو ہے وہ ووٹر ہے اور چھپن لاکھ ووٹر میں سے دو لاکھ ایسے ووٹر ہیں جو اسے سال سے اوپر کے ہیں اور دو لاکھ ایسے ووٹر ہیں جو اٹھارہ سے انیس سال کے ہیں اور جبکہ پانچ لاکھ ایسے ووٹر ہیں جو سرکاری کرمچاری ہے اب ان کے ساتھ میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بی جے پی کے بڑے قدعور نیتا رہے دو بار کے مکہ منتری رہے شانتہ کمار شانتہ کمار مکہ منتری رہے بی جے پی کے بڑے قدعور نیتا تھے موڈی سے پہلے کے نیتا ہے وہ موڈی کے آنے کے بعد میں پھر آپ کو معلوم ہے لالکرشن اڈوانی کا کیا ہوا مرلی منور جوسی کا کیا ہوا امہ بھارتی کا کیا ہوا اور اسی جو ہے ورگ میں آتے ہیں شانتہ کمار شانتہ کمار بھی پھر کس طرح سے سائیڈ آئین چلے گئے پوشٹروں میں بھی ابھی وہ سائیڈ میں ہے تو شانتہ کمار جو ہے وہ سرکاری کرمچاریوں کی ناراجگی وہ نہیں جھیل پائے تھے اور سرکاری کرمچاریوں نے ان کی ویدائی کروا دی تھی اب یہ اس بار کے اگر دوہزار بائیس کے ہیماچل کے چناؤں کی اگر بات کریں تو ہیماچل کے چناؤں میں ایک بڑا مدہ بن رہا ہے اوپیس کا مدہ اوپیس کا مدہ بن رہا ہے اور اوپیس کے مدے سے بات یہ ہو رہی ہے کہ بھاجپا کے لیے بھاجپا کے پاس میں کوئی ایسا اس کا کاٹ ہے نہیں جو بھاجپا اس کا کاٹ نکال پائے اب بھاجپا اس کا کاٹ جو ہے پورے چناؤں میں یہی گھوماتی رہی کہ جب اوپیس بند کی گئی تھی اس وقت میں سٹیٹ میں یہاں پر ان کی سرکار تھی حالانکہ جو اوپیس بند ہوا تھا وہ سینٹر میں اس وقت میں اٹل بھی ہری واسپے کی سرکار تھی اور وہاں سے جو ہے وہ اوپیس کو یہاں پر بند کیا گئی یہ ساری باتیں جو ہے وہ اسے سے لگاتر بتاتے رہے اوپیس کا مدہ جو ہے وہ بڑا مدہ رہا مہنگائی بڑا مدہ رہا برجگاری بڑا مدہ رہا یہ مدے سناؤں میں رہے اور لگاتر آپ نے سنے ہوں گے لوگ اپنے جو بات تھی وہ بتا رہے تھے کہ کیسے مہنگائی سے نقصان ہے برجگاری سے نقصان ہے اور مہنگائی سب سے زیادہ ہے مہنگائی سب سے زیادہ ہے جو یہاں پر آپ سامانے اگر ہیماچل کے لوگوں کی بات کریں یہاں پر جتنے بھی ہیماچل کے لوگ ہیں اگر ان پر بات کریں اور مہلاؤں میں خاص کر کے مہلائیں جو ہے مہلاؤں کے اندر ایک مہنگائی بہت بڑا مدہ تھا ان سارے مدوں کے اردگرد چناؤ ہوتا رہا بی جے پی کیا بات کر رہی تھی یونیفرم سیویل کورڈ کی بات کر رہی تھی اب مہنگائی کے سامنے یونیفرم سیویل کورڈ کیا ٹک پائے گا آپ خود بتائیے اور ایک بھی آدمی ایسا نہیں ملا جو یونیفرم سیویل کورڈ کی بات کہہ رہا ہو مہنگائی کی بات کتنے لوگ کہہ رہے تھے یہ آپ نے دیکھا تو کئی سارے ایسے مدے رہے جن مدوں کی ودے سے اس چناؤ کا رکھ وہ تیہ ہوتا ہے لگاتا ہم آپ کو دکھاتے رہے اگر آپ نے کچھ ایک ویڈیو وہاں کے نہیں دیکھے ہیں صبح سے لے کر کے شام تک کے الگ الگ جہیں کے کوریج جو ہے میں نے کی ہے اور بہت ایمانداری سے کی ہے آپ اس بات کو یقین کرنا بہت ایمانداری کے ساتھ میں جو ہے وہ الگ الگ جہیں پر جا کر کے کوریج کی ہے اور آپ یہ مان کر کے چلنا کی ہیمانچل کی جو کوریج ہم نے کی ہے وہ کوریج شاید آپ کو کسی اور چینل پر نہیں دیکھنے وہ ملے گی وہ کوریج اس لیے مشکل ہے ہیمانچل کی ایک تو ہیمانچل میں جو ہے وہ پوپولیشن کم ہے آپ کو بات کرنے کے لیے لوگ نہیں ملیں گے دوسری چیز یہ ہے ہیمانچل کے اندر کی کنونس جو ہے وہ پورا ایک پاڑی ایریا ہے اس طرح سے ہے تو یہ ساری چیزوں کو لے کر کے پھر پھر اس کے جو ہے وہ سوکھی تھنڈ تو کئی ساری چیزیں ایسی ہے جو بہت ساری چینل جو ہے وہ یہاں پر نہیں آ پاس آ آتے ہیں اگر یہی چناؤو جو ہے وہ یوپی کا ہوتا تھا بہت سارے چینل آپ کو دیکھنے کو ملتے آپ کو کوریج وہاں پر بھی مل جاتی لیکن بہت سارے چینل جو ہے وہ یہاں پر نہیں آ پاتے ہیں اور پھر وہ کی مال آب کی گودی میڈیا گراوی آتی بھی ہے تو وہ شملا سے شملا شملا کے مال رواد اور اس کے سملا کے دو سو میٹر تین سو میٹر اور وہے ایک دو کلومیٹر سملا کے آس پاس جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں اور وہی سے ختم نیتاؤں کی بائٹ لی نیتاؤں کی انٹریوی لیے اور وہی پر ختم ہم نے ایک بھی نیتا کا انٹریوی نہیں لیا اور ہمارا یہی پیٹرن رہتا ہے کسی بھی چناؤں میں جائیں تو کوشیس ہی ہوتی ہے کہ جنتا سے بات کریں جہاں پر کسی کا مائک نہیں پہنچا ہے وہاں پر مائک پہنچا ہے ایک جائیں تو ایسا ہوا کہ ہم لوگ جو ہے ایک جٹولی گاؤں ہیں اور اس گاؤں میں قریب جو ہے وہ پچاس گھر ہوں گے اور اس گھر وہاں پر جا کر ہم نے کوریز کی اور وہاں پر لوگوں کے کیا مددے تھے سیب کا بڑا مددہ ہے ہیماچل میں کسان جو سیب اگاتے ہیں ان کے لیے سیب کا بڑا مددہ ہے کیونکہ سیب کی پیکیجنگ پر بارہ پرسنٹ جی ایسٹی لگ رہا ہے یہ سیب کے کسانوں کے لیے ہیماچل میں ایک بڑا مددہ رہا تو تمام ساری چیزیں لگاتا ٹٹول کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے آپ نے اگر نہیں دیکھا ہے تو پلیج جا کر کے دیکھئے کیونکہ بہت محنت سے اور بہت صدت سے ہم نے چیزیں آپ کے پاس آپ تک جو ہے ٹٹول کر کھنگال کر نکال کر پہنچانے کی کوشش کی ہے آکڑے اور سرکار اور سیٹے یہ میں آپ کو پانچ ساری کو بتاؤں گا لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہیماچل کا چناؤ بہت دلچس سناؤ تھا بہت بہترین چناؤ تھا اور مجھا آیا خوب کوریز کر کے اب لوگوں نے جو کہا ہے وہ آپ نے سنا بھی ہے اساروں اساروں میں جو ہے وہ کئی ساری چیزیں ساب بھی ادھاتی ہے سیٹوں کے لیے آج سے میں آپ کو جرور بتاؤں گا بہرحال آپ خود بتائیے آپ نے کوریز دیکھی ہے اور کس طرح سے ہیماچل کا چناؤ آپ کو لگا سرکار کس کی ہیماچل میں بن رہی ہے آپ خود بتائیے اس ویڈیو خوب شیئر کیجئے آپ کی رائے نیچے کمنٹ بوکس میں جرور لکھئے اور اسی طرح کی تمام خبروں کے لیے اون لائن یو جنگے کو سبسکرائب کیجئے دھنیواد